ہائے دوستو ہم اپنے چینل ٹک ٹائم میں آپ کو خوشمدید کہتے ہیں آج کی ہماری بات کیوم گیم کے بارے میں ہے کہ کیوم گیم کو کیسے سولٹ کرنا ہے تو چلے شروع کرتے ہیں لیکن اس سے پہلے آپ کو کچھ چیزوں کا جاننا ضروری ہے کیونکہ میری لینگویج اردو نہیں ہے لیکن میں پھر بھی کوشش کروں گا کہ آپ کو اچھے سے سمجھا سکوں اس لئے آپ لینگویج پر فوکس نہ کریں بلکہ اپنے مقصود پر فوکس کریں تو چلے شروع کرتے ہیں تو یہ آپ دیکھ سکتے ہیں یہ ہماری فس لیئر ہے یہ سیکنڈ لیئر ہے اور یہ ترنڈ لیئر ہے اس کے بعد آپ کو یہ جاننا ہے کہ یہ ہمارا سینٹر ہے اس پیس کو ایج کہتے ہیں اور اس کو کورنر کہتے ہیں اس کے بعد آپ کو کیا جاننا ہے اس کے بعد آپ کو یہ جاننا ہے کہ یہ جو آپ کو دیکھ رہا ہے یہ ہماری ریٹ سیڈ ہے جب ہم اس کو ایسے گھومائیں گے تو اس کو آر کہیں گے اور جب اس کو ایسے گھومائیں گے تو اس کو آپ آر انورس بھی کہے سکتے ہیں اور آر پرائیم بھی کہے سکتے ہیں اسی طرح یہ ساری سیڈ بلکہ اسی طرح ہے یہ ہماری لیفٹ سیڈ ہے یہ فرنٹ سیڈ ہے یہ بیک سیڈ ہے تو چلے ہم شروع کرتے ہیں سب سے پہلے ہم یہاں پر کراس کا نشان بنائیں گے یعنی پلس کا نشان بنائیں گے ہم وائٹ سے شروع کریں گے جس کلر سے بھی چاہے شروع کر سکتے ہیں اس میں کوئی دیکھت نہیں ہے لیکن میں وائٹ سے شروع کرتا ہوں تو ہم یہاں پر پلس کا نشان بنائیں گے پلس کا نشان کیسے بنانا ہے اس کے ساتھ آپ کو یہ بات یاد رکھنا ہے کہ ہم جو پلس کا نشان بنائیں گے اس کے ساتھ جو ایج والی پیس ہیں وہ اگلے سینٹر سے میچ ہو یعنی یہاں پر ہم وائٹ کلر لائیں گے اور یہاں پر ہم اورنج کلر تاکہ اسے یہ میچ ہو سکے تو چلے شروع کرتے ہیں تو آپ یہ دے سکتے ہیں کہ یہ ہمارا وائٹ کلر ہے اور یہ اورنج کلر ہے تو ہم اس کو ایسے بنائیں گے یہ اب دیکھیں یہ پیس ہماری جڑ گیا ہے اورنج کے ساتھ اورنج اور وائٹ کے ساتھ وائٹ اس کے بعد ہم یہاں پر وائٹ کلر لائیں گے تو آپ دیکھ سکتے ہیں یہ ہماری بلو ہے بلو یہاں پر ہے تو ہم یہاں پر اس کو ایسے گمائیں گے یہ بھی ہمارا جڑ دیا اور وہ بھی اس کے بعد آپ کو یہاں پر لانا ہے ریٹ کلر تو آپ دیکھ سکتے ہیں یہ ہمارا ریٹ کلر یہاں آخر ہے تو ہم اس کو ایسے گمائیں گے اور اس کے بعد اس کو ایسے کر لیں گے اور یہ دوبارہ ایسے واپس کر لیں گے تاکہ یہ ہمارا جو پہلے سے ہم نے جو پیس بنایا ہے وہ بھی کرنے سکے تو یہ آپ دیکھ سکتے ہیں ریٹ کے ساتھ ریٹ میچ ہو گیا اور یہاں پر وائٹ ہے تو ہم اس کو ایسے گمائیں گے یہ آپ دیکھ سکتے ہیں یہ ہماری تین پیس مکمل ہو گئے ہیں اس کے بعد ہم ایسے مکمل کریں گے اس کی لئے ہم کہیں آپ دیکھ سکتے ہیں یہ گرین کلر ہے اور یہ وائٹ کلر ہے تو ہم اس کو ایسے گمائیں گے اور پھر اس کو ایسے اس کو واپس کریں گے تاکہ بھی گھن نہ سکے اور یہ ہمارا گرین کلر ایک دوسرے کے ساتھ میچ ہو گیا پھر اس کو ہم اوپر کر لیں گے دیکھ سکتے ہیں ہمارا پیسہ بن چکا ہے اس کے بعد ہم کورنر بنائیں گے تو اس کو کیسے بنانا ہے یہ بھی آپ کو یاد رکھنا ہے کہ چونکہ ہم یہاں پر جو کورنر بنائیں گے وہ وائٹ کلر کا ہو اور یہاں پر بلو کلر تاکہ اس کے ساتھ میچ ہو سکے اور یہاں پر اورنج کلر یہاں پر گرین یہاں پر ریٹ تاکہ جو ہمارا سینٹر ہے وہ ایک دوسرے کے ساتھ میچ ہو ایسے نہیں کرنا کہ جیسے بھی کلر آپ کو ملے بس وہ یہاں پر لانا ہے نہیں بلکہ سینٹر کے ساتھ جو میچ ہو رہا ہو تو آپ دیکھ سکتے ہیں ہمارا اورنج ہے اور یہاں پر گرین ہے یہاں پر ہمیں ایسے کلر کو لائیں گے کہ اورنج گرین اور وائٹ اب اس کو یہاں پر کیسے لانا ہے اس کی لئے آپ کو یہ بات یاد رکھنا ہوگا کہ ہماری وائٹ کلر یہاں پر ہے اگر ہماری وائٹ کلر یہاں پر ہو تو اس کا مطلب یہ ہوگا کہ یہ اس سیٹر گمے گا یعنی دی یہ ہمارا ڈاؤن ہے تو ہم اس کو ڈ کی طرف ایسے گمائیں گے ٹھیک ہے اور اگر یہ وائٹ کلر یہاں پر ہو تو پھر ہم اس کو ڈ انورس یا ڈ پرائیم گمائیں گے یعنی ایسے گمائیں گے تو چلے آپ دیکھ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ ہمارا وائٹ کلر یہاں پر ہے تو ہم اس کو ایسے گمائیں گے تو آپ اس کو ایسے گمائیں اس کے بعد آپ ایسے لے یعنی فرنٹ اس کو ایسے گھمائے اس کے بعد آپ اس کو ڈی پرائیم یعنی ڈی انورس ایسے گھمائے اور اس کو پھر ایف پرائیم یہ دو فرمولے ہیں یعنی ڈی ایف اس کے بعد ڈی پرائیم ایف پرائیم یہ یاد رکھنا ہوگا تو آپ دیکھ سکتے ہیں ہمارے وائٹ کلر بھی جڑ گیا ہے اور اورنج اورنج کے ساتھ اور یہاں پر گرین گرین کے ساتھ جل گیا ہے اب یہاں پر اس کو ملانا ہے یعنی یہاں پر یہ بنانا ہے کہ یہاں پر وائٹ آ جائے یہاں پر بلو آ جائے اور یہاں پر اورنج تو اب دیکھ سکتے ہیں ہمارے پاس یہ بلو ہے یہ اورنج ہے اور یہ وائٹ ہے اب اس کو یہاں پر کیسے لانا ہے اس سے پہلے جو ہم نے طریقہ کیا بالکل اسی طرح کرنا ہے کیونکہ ہمارے ہماری جو وائٹ کلر ہے وہ اس طریقہ ہے تو ہم یہاں پر ڈی اس کے بعد ایف اس کے بعد ڈی انورس اور اس کے بعد ایف انورس تو یہ ہمارا یہ کلر بھی جڑ گیا ہے ہم دیکھ سکتے ہیں بلو بلو کے ساتھ اور اورنج اورنج کے ساتھ اور یہ یہاں پر وائٹ آ گیا ہے اس کے بعد یہاں پر کیا کرنا ہے اس کے بعد یہاں پر ریڈ آ اور بلو اور وائٹ لانا ہے تو یہ یہاں پر ہمارے پاس ہم دیکھیں گے کہ وہ کہاں ہے تو آپ ایک دیکھ سکتے ہیں یہ وائٹ کلر ہے یہ بلو کلر اور یہ ریڈ کلر اب اس کو یہاں پر کیسے لانا ہے تو آپ ایک دیکھ سکتے ہیں میں نے پہلے بھی آپ کو بتایا تھا کہ اگر ہماری ویڈ کلر یہاں پر ہو تو ہم اس کو ڈ گمائیں گے یعنی ہم ایسے گمائیں گے اور اگر ویڈ کلر یہاں پر ہو تو پھر ہم اس کو ڈ انورس یعنی یا ڈ پرائیم بھی اکے سکتے ہیں ایسے گمانا ہے تو چونکہ ہماری ویڈ کلر یہاں پر ہے تو ہم اس کو ڈ پرائیم یا ڈ انورس اس کے بعد آر انورس اور اس کے بعد پھر ڈ اور پھر آر تو یہ ہمارا یہ کلر بھی مکمل ہو گیا آپ دیکھ سکتے ہیں وائٹ وائٹ کے ساتھ اور ریڈا ریڈ کے ساتھ اور بلو بلو کے ساتھ میں کچھ کروں گا کہ آپ کو اچھے سے سمجھا سکھوں چونکہ میری لینگویج اردو نہیں ہے لیکن میں پھر بھی کوشش کردہ ہوں اس لئے آپ اپنی مقصود پر فوکس کریں میری لینگویج پر فوکس نہ کریں اس کے بعد ہم اس کو یہاں پر یہ والی پیس جو ہے یہ کورنر اس کو بنانا ہے تو آپ دیکھ سکتے ہیں ہم یہاں پر دیکھیں گے یہ ہماری وائٹ کلر اور یہ ریڈ کلر اور یہ گرین کلر اس کو یہاں پر کیسے لانا ہے بلکل وہ طریقہ جو اس سے پہلے ہم نے کیا دی انورس پھر آر انورس اس کے بعد دی اس کے بعد آر تو یہ ہمارا وائٹ کلر بن گیا ہے پس لئے یہ آپ دیکھ سکتے ہیں وائٹ وائٹ کے ساتھ اور یہ والی بھی آپ دیکھ سکتے ہیں بلکل ساری میچ ہے جو سینٹر ہے اس کے ساتھ بلکل میچ ہے تو یہ ہماری فرسٹ لئیر مکمل ہوگیا اس کے بعد ہم سیکنڈ لئیر بنانا سیکنڈ لئیر کو بنانا ہے اس کو کیسے بنائیں گے تو اس کے لئے آپ کو تھوڑی توجہ دینے ہوگی ہم جو ہماری لیسٹ لئیر ہے ترڈ لئیر اس میں ہم دیکھیں گے کہ یہاں پر یہ کس کلر سے میچ ہو رہا ہے تو ہم اس میں ریڈ کلر دیکھیں گے آپ دیکھ سکتے ہیں ہماری یہاں پر ریڈ کلر نہیں ہے تو ہم اس کو ایسے گمائیں گے اور یہاں پر بلو کلر دیکھیں گے تو ہماری بلو کلر یہ میچ ہو گیا اب آپ کو یہ بات یاد رکھنا ہے کہ اس کے نیچے والی جو کلر ہے اس کو دیکھیں یہ ریڈ ہے اور یہاں پر اورنج ہے یہ ریڈ ہے یہاں پر تو اس کا مطلب ہے کہ یہ بلو کلر یہاں پر لانا ہے اور یہ ریڈ کلر یہاں پر لانا ہے اس کو کیسے لائیں گے تو چلو میں بتاتا ہوں اگر یہ پیس ہمیں یہاں پر لانا ہے تو یہ والا فرمولہ یوز کرنا ہوگا یعنی ڈ اس کے بعد ال اس کے بعد ڈ پرائم اور اس کے بعد ال پرائم ال پرائم یا ال انورس جو بھی آپ کے کہہ دیکھیں سکتے ہیں اس میں کوئی دیکھت نہیں ہے تو یہ ہمارا ہو گیا اب یہاں پر آپ دیکھیں کہ یہ ایک پیس ہماری بگڑ گیا ہے اس کو کیسے جوڑنا ہے تو آپ ٹینشن نہ لیں یہ ہم بنائیں گے اس میں کوئی دیکھت نہیں ہے اس کو کیسے بنانا ہے تو آپ پہلے والا فرمولہ یوز کرے جو میں نے بتایا تھا کہ ہماری ویڈ کلر یہاں پر ہے تو ہم کون سا فرمولہ یوز کریں گے یہ والا ڈ انورس اس کے بعد آر انورس اور اس کے بعد ڈ اس کے بعد آر تو یہ ہماری جو پیس بگڑ گئی تھی وہ بھی بن گئی اور آپ یہ بھی دیکھ لیں کہ وہ بلو کلر یہاں پر آ گیا اور ریٹ کلر یہاں پر آ گیا اس کے بعد یہ والا پیس بنانا ہے تو ہم دیکھیں گے کہ ہماری پاس ہمارے پاس بلو کلر ہے یا نہیں یہ ہمارے پاس بلو کلر ہے لیکن اس سے جو نیچے والا کلر ہے وہ یلو کلر ہے اور یہ اورنج کلر ہے تو اب اس کو ہم کیسے بنائیں گے تو چلے ہم اس کو چھوڑتے ہیں آگے بڑھتے ہیں تو اب یہ آپ دیکھ سکتے ہیں ہمارے پاس اورنج کلر اس کے ساتھ میں چھوڑ رہا ہے اور یہ گرین کلر اور یہ بھی گرین کلر ہے اس کا مطلب یہ کلر ہم یہاں پر لائیں گے اور یہ کلر یہاں پر اس کو کیسے لانا ہے تو اس کے لئے آپ کو یہ فرمولہ یوز کرنا ہوگا کہ ہم اس کو ڈی پرائیم اس کے بعد آر پرائیم اور اس کے بعد ڈی اس کے بعد آر ٹک ہو گیا اب یہ پیس ہمارے بگڑ گیا ہے تو ہم اس کو بنائیں گے تو یہ آپ دیکھیں ہماری وائٹ کلر یہاں پر ہے تو ہم کیسے گھمائیں گے اس اس طرف گھمائیں گے تو اس کو اے سے گھماؤ ڈی اس کے بعد ایف اس کے بعد ڈی پرائیم اور اس کے بعد اے پرائیم تو یہ یہ پیس بھی جل گئی ہے اور یہ بھی یہ آپ دیکھ سکتے ہیں اورنج کلر یہاں پر آ گیا اور گرین کلر یہاں پر آ گیا اس کے بعد ہم کو کیا بنانا ہے اس کے بعد ہم کو بنانا ہے یہ یہاں پر گرین کلر لانا ہے اور یہاں پر ریڈ کلر تو ہم دیکھیں گے کہ ہمارے پاس گرین اور ریڈ ہے یا نہیں تو آپ دیکھ سکتے ہیں ہمارے پاس گرین ہے لیکن ریڈ نہیں ہے تو ہم اس کو چھوڑ لیں گے اور آگے بڑھ لیں گے تو یہاں پر ہم دیکھیں گے ہمارے پاس یہاں پر ریڈ ہے تو یہ چونکہ آلیڈی بنا ہوا ہے اس لئے یہاں پر کوئی پیس نہیں لانا یہاں پر لانا ہے کیونکہ یہاں پر ریڈ تو ہے لیکن گرین نہیں ہے یہ ایک دوسری کے ساتھ میچ نہیں ہو رہے تو ہم دیکھیں گے ہمارے پاس ریڈ کلر اور گرین کلر ہے یا نہیں ہمارے پاس ریڈ اور گرین کلر نہیں ہے تو ہم اس کو بھی چھوڑ دیں گے اور آگے پڑ جائیں گے تو یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں ہمارے پاس بلو کلر اور اورنج کلر ہے تو ہم دیکھیں گے کہ ہمارے پاس بلو کلر اور اورنج کلر ہے یا نہیں ہمارے پاس بلو کلر اور اورنج کلر ایسا نہیں ہے جو اس کے ساتھ میچ ہو ہم اس کو ایسی گمائیں گے اور آگے بڑھ جائیں گے تو آپ دیکھ سکتے ہیں ہمارے پاس یہاں پر اورنج کلر اس کے ساتھ میچ ہو رہا ہے اور یہاں پر بلو کلر ہے تو چونکہ یہ تو پہلے سے بن گیا ہے ہم اس کو بنائیں گے اس کو کیسے بنانا یہاں میں نے پہلے بھی بتایا تھا کہ یہ پیس ہم یہاں پر کیسے لائیں گے تو اس کے لئے ہم یہ والا فرمولہ یوز کریں گے جو ہم نے پہلے بھی اسے یوز کیا کہ دی اس کے بعد اس کے بعد ڈی انورس یعنی ڈی پرائیم اور اس کے بعد ڈی پرائیم یہ ہمارا ہم نے یہ فرمولہ یوز کیا اب یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں کہ ہماری یہ پیس بگڑ چکی ہے تو ہم پہلے کی طرح اس کو بنائیں گے تو یہ آپ دیکھ سکتے ہیں ہماری ویٹ کلر یہاں پر ہے تو ہم اس کا مطلب اس ویٹ کلر کو ایسی گمانا ہے تو یہ ڈی انورس اس کے بعد آر انورس اور اس کے بعد ڈی اس کے بعد آر تو یہ پیس بھی بن چکی ہے جڑ گئی ہے اور جو ہم نے بلو اور اورنج یہاں سے اٹھایا تھا وہ بھی یہاں پر آ گیا ہے آپ دیکھ سکتے ہیں اورنج کے ساتھ میچ ہو گیا اور بلو بلو کے ساتھ اس کے بعد تو اس کے بعد ہمیں یہ پیس بنانا ہے چونکہ ہماری باقی لیئر سیکن لیئر مکمل ہو گئی ہے ہم یہ والی پیس بنائیں گے تو اس کے لئے ہم یہاں پر گرین دیکھیں گے کہ جس جو گرین کلر اور ریڈ کلر ہو چونکہ یہاں پر گرین لائنا ہے اور یہاں پر ریڈ ہمارے پاس گرین اور ریڈ نہیں ہے تو ہم یہاں پر ریڈ دیکھیں گے تو چونکہ ریڈ ہے یہاں پر یہ اس کے ساتھ میچ ہو رہا ہے اور گرین یہاں پر نیچے ہے اس گرین کو ہم یہاں پر لائیں گے اور ریڈ کو یہاں پر لائیں گے تو اس کے لئے ہم نے جو پہلے فرمولیہ یوز کیا تھا وہ ہی یوز کرنا ہے کیسے کرنا ہے ڈ اس کے بعد ال اس کے بعد ڈ پرائیم اس کے بعد ال پرائیم آپ دیکھ سکتے ہیں ہمارا یہ پیس بگڑ گئی ہے تو ہم اس کو دوبارہ جھوڑیں گے اس کے لئے ہمیں کیا کرنا ہوگا اس کو ایسے ڈ پرائیم اس کے بعد آر پرائیم اس کے بعد ڈ اور پھر آر تو یہ کلر بھی میچ ہو گئی ہے بن گئی ہے اور سیکنڈ لیئر آپ دیکھ سکتے ہیں ہماری سیکنڈ لیئر بھی مکمل ہو گئی ہے جو بن چکی ہے اس کے بعد آپ کو کیا کرنا ہے تر لیئر بنانا ہے تر لیئر ہم کیسے بنائیں گے یہاں پر ہمیں سب سے پہلے کراس کا نشان بنانا ہے وہ کیسے بنائیں گے تو اس کے لئے ہمیں تین صورتیں آئیں گے سوری میں کسی کام سے میں نے ویڈیو کو روک لیا تھا آپ یہ نہ سمجھے کہ اس نے کیوں گئیم بدل لیا ہے نہیں بس یہ وہی گیم ہے جو ہم نے پہلے کیا تھا لیکن کسی کام سے میں یہ نہ تھا تو چھلے شروع کرتے ہیں دوبارہ سے تو یہ ہماری پسٹ صورت ہے دوسری صورت ہمارے پاس L کی شکل میں آئے گا اور تیسری صورت ہمارے پاس I کی شکل میں آئے گا ان سب کیلئے صرف اونلی ایک فرمولہ ہے وہ کیا ہے اب کیوب کو ایسے پکڑ لیں جس طرح بھی یہاں یہ صورت میں جیسے بھی کیوب کو پکڑ لیں اس میں کوئی دیکھت نہیں ہے یہ والا فرمولہ آپ کو یوز کرنا ہے جو آپ کو سکرین پر دیکھ رہا ہے F اس کے بعد R اس کے بعد U اس کے بعد R پرائم اس کے بعد U پرائم اور اس کے بعد A پرائم اب ہماری پاس یہ صورت آگئی یہ دوسری صورت ہے یعنی یہ والی کیونکہ ہمیں کروس کا نشان بنانا ہے تو آپ دیکھ سکتے ہیں ہمارے کروس میں دو پیس جڑ گئے ہیں تو یہ والی نشان ہے اس کو کیسے پکڑنا ہے یہاں پر آپ کو یہ بات یاد رکھنا ہوگا کہ اس کو ایسے پکڑنا ہے جس طرح میں نے پکڑ لیا ہے یعنی بالکل ایسے نہ ایسے پکڑنا ہے نہ ایسے اور نہ ایسے بلکہ ایسے پکڑنا ہے کہ اس کو ریوٹ سائیڈ پر لانا ہے یعنی یہ والی صورت ہے آپ کو یہ اس پر فوکس کرنا ہے ان دون پر نہیں بلکہ اس پر فوکس کرنا ہے تو اس کو اب ایسے پکڑ لیں اس کے بعد آپ کو کیا کرنا ہوگا پھر یہی پرمولہ یوز کریں ف آر ایو آر پرائم ایو پرائم ایو پرائم تو یہ آپ دیکھ سکتے ہیں ہماری پاس یہ والی صورت آگئی ہے اب یہاں پر آپ کو کیا کرنا ہوگا یہاں پر آپ کو کیوب کو ایسے گمانا ہے اور یہ جو نشان ہے جو یلو کلر کا ہے آئی کی صورت میں اس کو ایسے پکڑنا ہے کہ یہ صورت ایسے آجائے یعنی یہ کیوب گیم کو جو ہمارے کیوب ہیں وہ اس کو ایسے پکڑنا ہے ایسے نہیں پکڑنا لنکہ ایسے پکڑنا ہے کبھی کبھار ایسے بھی ہوتا ہے کہ ہماری یہ کلر اور یہ کلر دونوں میچ ہو رہا ہو تو پھر آپ اس کو ایسے بھی پکڑ سکتے ہیں اور اگر یہ دونوں کلر اور یہ کلر میچ نہ ہو تو پھر آپ کو کیوب ایسے پکڑنا ہے کیوب کو آپ ایسے پکڑ لیں اور اس کے بعد پھر یہی پرمولیا آپ کو کرنا ہے یعنی ایسے پکڑنا ہے ہمارا کلر اس بند چکا ہے اب ہمیں کیا دیکھنا ہے ہمیں دیکھنا ہے کہ جو ہمارا کلر اس بند گیا ہے اس کے ایجز اس کے ساتھ میچ ہو رہے ہیں یعنی تو یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں یہ ہمارا میچ نہیں ہو رہا کیونکہ یہاں پر ریڈی ہو رہا ہے گرین اس کو بھی ہمیں میچ کرنا ہوگا اس کے بعد ہمارا کیوب صحیح ہوگا اور آگے بڑھ پائے گا تو یہاں پر تو میچ نہیں یہاں پر میچ ہے یہاں پر بھی میچ نہیں اور یہاں پر بھی اولی ایک صورت ایک سیڈ میں جو ہے وہ ہمارا کیوب میچ ہے اور باقی کے نہیں تو ہم دیکھیں گے کہ یہ ہماری دو سیڈوں میں میچ ہوتا رہا ہے یا نہیں تو ہم اس کو ایسے گمائیں گے اور اس کے بعد دیکھ لیں گے کہ میچ ہو رہا ہے یا نہیں تو آپ دیکھ سکتے کسی بھی سیڈ میں میچ نہیں ہو رہا اس کے بعد دوبارہ ایسے گمائیں تو آپ دیکھ سکتے یہاں پر بھی میچ ہو گیا یہاں پر نہیں ہے یہاں پر بھی نہیں ہے اولی ایک سیڈ میں میچ ہو گیا دوبارہ اس کو ایسے گمائیں یہاں پر بھی میچ ہو گیا یہاں پر نہیں ہے یہاں پر بھی نہیں ہے اور یہاں پر ہو گئے یعنی دو سیڈوں پر ہمارا کیوب جو ایجز ہے وہ سینٹر کے ساتھ جل گئے ہیں یعنی میچ ہو رہے ہیں اب یہاں پر آپ کو کیا کرنا ہوگا یہاں پر آپ کو یہ بات یاد رکھنا ہوگا کہ اگر ہماری جو ایجز ہیں ایسے حالت میں وہ اونلی ایک سیڈ میں میچ ہو رہے ہیں باقی میں نہیں تو آپ کو جہاں جسے سیڈ سے بھی شروع کریں کر سکتے ہیں جیسے میں آپ کو دکھا رہا ہوں کہ ہماری اس سیڈ میں کیوب میچ ہو رہا ہے باقی میں نہیں ہو رہا تو آپ کسی بھی سیڈ سے شروع کر سکتے ہیں کیا کرنا ہوگا یہ والے فرمولہ یوز کرنا ہوگا آر یو ٹو پرائیم آر پرائیم یو پرائیم آر یو پرائیم آر پرائیم اب آپ دیکھ سکتے ہیں کہ ہمارے پاس جو ایجز ہیں وہ ایک دوسرے کی ساتھ میچ ہو رہے ہیں یا نہیں اس کو ایسے گمائیں یہ نہیں ہو رہا یہ بھی نہیں ہو رہا یہ ہو رہا یہ بھی میچ ہو گیا ہے یہ بھی میچ ہو گیا ہے یہ دونوں میچ نہیں ہو گئے اس کا مطلب ہمارے دو سیڈ میچ ہو گئے تو اگر ہمارے پاس ایک سیڈ میچ ہو رہا ہے تو آپ کیوب کو یہ جو میں نے فرمولہ یوز کیا اس فرمولے کے ساتھ آپ یہ فرمولہ یوز کرے تو آپ کا دو سیڈ ایک دوسرے کے ساتھ میچ ہو جائیں گے تو یہاں پر ہماری دو سیڈ میچ ہو گئے اب یہاں پر آپ کو ایک بات یہاں رکھنا ہے کہ یہ جو دو سائیوڈ میچ ہو رہے ہیں اس کو کیسے پکڑنا ہے اس کو آپ کو یہاں اے سے پکڑنا ہے کہ ایک لیفٹ سائیوڈ میں آ جائے اور ایک بیک سائیوڈ میں آپ دیکھ سکتے ہیں یہ لیفٹ سائیوڈ ہے اور یہ بیک سائیوڈ ہے تو آپ کیوں کو اے سے پکڑیں یہ لیفٹ سائیوڈ اور بیک سائیوڈ میں ہمارا جو میچ ہو رہے ہیں اس کو اے سے پکڑنا ہے اور یہ جو میچ نہیں ہو رہا اس کو سامنے رکھنا ہے اور اس کو ریٹ سیٹ پر رکھنا ہے کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ ہمارا فرنٹ سیڈ اور بیک سیڈ میچ ہو رہا ہے تو اس کو کیسے پکڑنا ہے اس کو آپ ایسے پکڑیں گے کہ جو ہمارا میچ ہو رہے ہیں یعنی فرنٹ سیڈ اور بیک سیڈ اس کو جو میچ ہو رہا ہے اس کو فرنٹ پر رکھنا ہے اور دوسرے کو بیک پر رکھنا ہے اسے نہیں کرنا کہ جو میچ نہیں ہو رہا ہے اس سے آپ شروع کریں بلکہ دونوں کو ایک دوسرے کے مقابل رکھنا ہے اور اگر ہماری دو سائیڈ یعنی ایک دوسرے کے ساتھ جو ملے ہوئے ہیں وہ میچ ہو رہے ہیں تو پھر آپ کو ایک سائیڈ لیفٹ پہ رکھنا ہے اور دوسری سائیڈ لیفٹ پہ رکھنا ہے اب ہم نے یہ یہاں پر لیفٹ پہ رکھ لیا ہے اب ہم شروع کریں گے اس کے لئے آپ کو پھر دوبارہ سے یہ فرمولہ یوز کرنا ہوگا جو میں نے کیا کہ یہ ہماری ایجز میچ ہو جائے تو کیسے کرنا ہے تو کیسے کرنا ہے اس کو ایسے کرنا ہے کہ ر u2 r u r r r q'd r جو ہاں دیکھیں گے کہ ہماری ایجز میچ ہو رہے ہیں یا نہیں تو ہم یہاں ایسے گنائیں گے ایج 무슨 نہیں ہو رہا یہ بھی میچ نہیں ہو رہا ایج ہو رہا تو آپ دیکھ سکتے یہ ہماری اس کے ساتھ ایجز میچ ہو کیا ہے اور بہر وہاں پر ہیلو کلر ہے یہاں پر بھی میچ ہو گیا یہاں پر بھی میچ ہو گیا یہاں پر بھی میچ ہو گیا تو ہماری جو ایجز ہیں وہ میچ ہو گئے ہیں اور یہاں پر جو ہم نے کرس کا نشان بنانا تھا وہ بھی بن چکا ہے اس کے بعد ہمیں کورنرز بنانے ہیں اس کے لئے جو پرمولہ یوز کرنا ہوگا اس سے پہلے آپ کو یہ بات یاد رکھنا ہوگا کہ ہم دیکھیں گے کہ ہماری کوئی ایک کورنر میچ ہو رہا ہے یا نہیں یعنی کیسے ہم دیکھیں گے یہاں پر ہمیں ریڈ لانا ہوگا یہاں پر ہمیں گرین لانا ہوگا اور یہاں پر یلو یلو تو پہلے سے موجود ہے لیکن یہ دونوں کلر جو ہے وہ ایک دوسرے کے ساتھ میچ نہیں ہو رہے اس کا مطلب یہ ہوگا کہ یہ پیس جگہ پر ہے اس کے بعد یہاں پر دیکھیں گے یہاں پر ہمیں بلو کلر لانا ہوگا اور یہاں پر ہمیں ریڈ کلر لانا ہوگا اور یہاں پر یلو کلر تو آپ دیکھ سکتے ہیں یہاں پر تو ریڈ بھی ہے اور بلو بھی ہے اور یلو بھی ہے لیکن جو اس کے انداز ہے یعنی ریڈ کو یہاں پر ہونا چاہیے تھا بلو کو یہاں پر ہونا چاہیے تھا اور یلو کو یہاں پر ہونا چاہیے تھا یہ صرف رنگ میں جو ہے نا کلر میں غلطی ہے تو ہم اس کو کیسے کٹی کریں گے اس کے لئے آپ اس سے پہلے آپ یہ برمولے use کریں گے اس کو ہم بعد میں صحیح کریں گے لیکن ابھی یہ جو کورنر ہے وہ ٹیک جگہ پر ہے کیونکہ صرف رنگوں میں غلطی ہے باقی پیس اپنی جگہ پر ٹیک ہے تو چونکہ یہ ہماری پیس ٹیک ہے یہاں پر ہم دیکھیں گے کہ یہاں پر اورنج کلر ہے اور یہاں پر ہمیں بلو کلر چاہیے لیکن یہاں پر گرین ہے تو یہ غلط ہے یہ بھی غلط ہے کیونکہ یہاں پر اورنج چاہیے اور یہاں پر گرین گرین تو ہے لیکن اورنج نہیں یہ بھی غلط ہے جو ہماری صحیح سیڈ ہے کبھی کبھی ایسا بھی ہوتا ہے کہ ہماری چاروں سیڈ چاروں جو ہیں وہ غلط ہوتا ہے یعنی میں آپ کو دکھاتا ہوں کہ ایسے وہ غلط ہوتا ہے آپ دیکھ سکتے ہیں یہاں پر بلو ہونا چاہیے تو یہاں پر ریڈ یہاں تو ریڈ ہے لیکن بلو نہیں ہے گرین ہے یہاں پر اورنج چاہیے تو یہاں پر بلو بلو تو ہے لیکن اورنج نہیں ہے یہاں پر گرین اور یہاں پر اورنج تو اس کا مطلب یہ ہے یہ سیڈ ہماری ٹھیک ہے میں اب دوبارہ یہ فرمولہ یوز کر کے دکھاتا ہوں اب آپ دیکھ سکتے ہیں یہ سیڈ غلط ہے کیونکہ یہاں پر اورنج نہیں ہے یہ سیڈ بھی غلط ہے کیونکہ یہاں پر ریڈ نہیں ہے یہ سیڈ بھی غلط ہے کیونکہ یہاں پر ریڈ نہیں ہے اور یہ سیڈ بھی غلط ہے کیونکہ یہاں پر اورنج نہیں ہے ہے لیکن اورنج نہیں ہے اس کا مطلب ہماری چاروں سیڈ چاروں کورنرز غلط ہیں یعنی ایک دوسرے کی جگہ پر ہے اس کو اپنی جگہ کیسے لیں گے تو اس کے لئے ہمیں یہ فرمولہ یوز کرنا ہوگا اب جس سیڈ سے بھی شروع کریں کر سکتے ہیں کیوں کہ ہماری چاروں سیڈ غلط ہیں یعنی چاروں کورنرز غلط زن آنے ہی مقابل میں لابیتیں تا اب یہو افرمولہ یوز کریں verloren pc sporting ر cu prime لابیتیں گے والی پرائیم قلب مال لام عزیر کا ملہ رقی ٹرائی مہم després گلت سے لام پرائیم نے غلطی سے بھی طرف لال はい ہے لیکن یہ ال ہے اس کے بعد یو اس کے بعد آر پرائیم اور جو ایجز ہے یعنی جو ہماری میچ ہو رہے ہیں اس کو اپنی اپنی کلر کے ساتھ دوبارہ ملائیں گے یہ ہماری کلر مل گیا اب یہ اب یہاں آپ چاروں سیڈ میں دیکھ دیکھ لیں کہ کوئی ایج کلر بن گیا ہے یا نہیں تو ہم یہاں پر دیکھیں کہ یہ ہماری غلط ہے کیونکہ یہاں پر ریڈ اور بلو ہونا چاہیے لیکن یہاں پر گرین ہے یہ والی سیڈ ہماری ٹھیک ہے کیونکہ یہاں پر بلو ہے اور یہاں پر اورنج ہے اور یہ سیڈ ٹھیک ہے یہ بھی غلط ہے اور یہ بھی غلط ہے اب یہاں پر آپ کو یہ بات یاد رکھنا ہوگا کہ جو کورنر ہماری صحیح ہے اس کو آپ نے ریٹ سیڈ پر رکھنا ہے اس سیڈ پر آپ کو وہ کورنر رکھنا ہے اگر آپ نے یہاں پر رکھ دیا یا یہاں پر رکھ دیا تو پھر آپ کی جو کیوب گیم ہے وہ غلط ہو جائے گا اس لئے آپ کو یہ سیڈ جو ہم نے بنایا ہے جو صحیح اس کو آپ نے یہاں پر رکھنا ہے ہم اس کو یہاں پر رکھیں گے اور اس کے ذریعے سے باقی کے تین سیڈ تین کورنرز ہم بنائیں گے یعنی ایک دوسری کے ساتھ میچ کریں گے اس کے لئے دوبارہ یہ فرمولہ یوز کریں ل پرائم اس کے بعد یو اس کے بعد آر اس کے بعد یو پرائم ل یو آر پرائم اور اس کو دوبارہ اے سے گمائیں گے تاکہ ایجز ایک دوسری کے ساتھ مل جائیں دیکھ سکتے ہیں یہ والی سیڈ بھی ہماری ایسی ٹیپ تھی یہ بھی ٹک ہو گئی گرین گرین کے ساتھ اور ارنج کے ساتھ اور یلو یلو کے ساتھ اور یہ والی سیڈ بھی ٹک ہو گئی کیونکہ ریڈ اور گرین یہ دونوں موجود ہے یہ والی سیڈ بھی ٹک ہو گئی ہے اب یہ دونوں سیڈ ہمیں یہاں پر یلو لانا ہے یہاں پر بھی یہاں پر بھی یہاں لانا ہے اور یہ بلو کلر یہاں پر لانا ہے اور یہ اورنج کلر یہاں پر لانا ہے اس کو کیسے لائیں گے تو اس کیلئے ہمیں ایک فرمولا یوز کرنا ہوگا وہ کیا ہے کبھی کبھر تو ایسا ہوتا ہے کہ ہماری چاروں سیڈ یہ اوپر کی جانب جو یلو کلر ہے وہ نہیں ہوتا اور کبھی ایسا ہوتا ہے جو آپ کو دیکھ رہا ہے یعنی یہ دونوں تو پہلے سے ٹیک ہے لیکن یہ دونوں ٹیک نہیں ہے چاروں سیڈ میں آپ کو ایک ہی فرمولا یوز کرنا ہے کبھی کبھی یہ دونوں سیم نہیں ہوتے جیسے میں آپ کو دیکھاتا ہوں یہ آپ دیکھ سکتے ہیں ہماری تین سیڈ آلت ہے یہ آپ دیکھ سکتے ہیں اور اولی ایک سیڈ وہ برابر ہے باقی کی تین سیڈ یعنی اپنی جگہ پر نہیں ہے اس کو کیسے سلٹ کرنا ہے تو چلے میں آپ کو یہ فرمولا دیکھاتا ہوں کہ کیوپ کو آپ ایسے پکڑیں جو سیڈ جڈا نہیں ہے یہ بنا نہیں ہے اس کو آپ اپنے سامنے رکھیں اور یہ والا فرمولا یوز کریں کبھی چاروں سیڈ آلت ہوتے ہیں اور کبھی ایک یا دو یا تین آلت ہوتے ہیں سارے صورتوں میں ایک ہی فرمولا یوز کرنا ہے چونکہ ویڈیو لمبی ہوتی جا رہی ہے اس لئے میں آپ کو سرپ سمجھا رہا ہوں باقی آپ کیوپ پر ڈپیانڈ کرتا ہے کہ وہ کیسے آتا ہے تو آپ یہ فرمولا یاد کریں جیسی بھی صورت ہو آپ اس میں یہ فرمولا یوز کر سکتے ہیں تو اس کو آپ یہاں پر رکھیں اور یہ والا فرمولا یوز کریں آر پرائیم ڈی پرائیم آر ڈی یہ نہیں جڑا دوبارہ کریں آر پرائیم ڈی پرائیم آر ڈی یہ والی جو یہ والی سیڈیں اس کو آپ کو بلنا نہیں ہے کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ آدمی یہاں پر دیکھتا ہے کہ جیسے یلو کلر اوپر آ جاتا ہے تو پھر اس کو بھول جاتا ہے اس کو نہیں گھماتا یہ والی آپ کو یہ والی بات آپ کو یاد رکھنا ہے کہ آپ اس کو ضرور گھمائیں گے ورنہ آپ کا گیم بگڑ جائے گا یہ ہماری بن چکا ہے یلو یلو کے ساتھ اورنج کے ساتھ اس کو ایسا ہوتا ہے تو یہ ہم نے گھماریا ہے اب یہ اس کو This کو بنانا ہے تو اس کو کیسے بنائیں گے آر پرائیم ڈی پرائیم آر ڈی آر پرائیم ڈی پرائیم آر ڈی یہ بھی ہماری بن چکی ہے اب اس کو بھی ہم ایسے گمائیں گے بلکہ کیوگ ایسے ہی پکڑنا ہے جس طرح میں نے پہلے بتایا تھا دوبارہ یہ فرمولہ یوز کریں گے آر پرائیم ڈی پرائیم آر ڈی آر پرائیم ڈی پرائیم آر ڈی یہ پیس بھی ہماری بن چکی ہے اب ہم یہ اوپر والی لیئر ایسے گمائیں گے یہ ہم نے گمائیں گے یہ اس کے ساتھ میچ نہیں ہو رہا دوبارہ گمائیں گے یہ اس کے ساتھ میچ ہو گیا تو آپ دیکھ سکتے ہیں کنگریجولیشن آپ کا کیوگ سول ہو گیا ہے امید کرتا ہوں یہ ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی چونکہ میری لینگویج اردو نہیں ہے اس طرح میں آپ کو اچھے سے سمجھا سمجھانے کی میں نے بہت کوشش کی اس لئے اگر پھر بھی کوئی مسئلہ ہو تو آپ کمینڈ میں پوچھ سکتے ہیں اور اگر ہماری ویڈیو آپ کو پسند آئی ہو تو آپ ویڈیو کو لائک کریں اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر کریں تاکہ وہ بھی یہ گیم سولٹ کرنے میں اس ویڈیو سے مدد لے سکیں اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں پھر بھی اگر کوئی مسئلہ ہو تو آپ کمینڈ میں پوچھ سکتے ہیں اگر اس لینگویج میں مجھ سے کوئی غلطی ہو گئی ہو تو اس کیلئے میں محفظ چاہتا ہوں ملتے ہیں آگلے ویڈیو میں اب تک کیلئے اجازت چاہتا ہوں اللہ حافظ